بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لکرے سب خیریہ سے ہوں آج ہم آپ کے لئے ساتھ سال کی بچی کی ویل ویڈ ڈریس کی کٹنگ اور سٹیچنگ لے کر آئے ہیں اور یہ صرف اور صرف ایک میٹر میں میں نے ریڈی کی ہے ساتھ سال کی بچی کی اس لئے ساتھ ساتھ میں آپ کو میرمیٹ بھی دکھا رہی ہوں کہ کتنی اس کی میرمیٹ میں یہ لیندھ اور ویڈ جو ہے وہ ریڈی ہوگی فوق کی یہ تقریباً لیندھ اس کی 28 انچیز ریڈی ہوئی ہے اور اس کی تقریباً نیچے سے یہ یوپی کافی اس کی ویڈت ہے تقریباً 27 انچیز اس کی یہ دیکھیں چڑھائی ہے گھر کی جو کہ کافی زیادہ ہے چیسٹ جو ہے وہ ہم نے اپنی ایک آرڈنگ لینی ہے جتنی بھی آپ کے بچی کی ہے ہیلتھ تو ہم نے کرنا کہہ صرف اس کے بازو جو ہے وہ ہم نے فل کپڑے سے الگ کر لینے ہیں باقی ہم نے اس کی ساری لینڈھ چوہے وہ رکھ لی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کے آمز میئر کر لی ہے کر کے میں نے ان کو الگ کر لیا ہے جتنے بھی اس کی چڑھائی ہے کپڑے کی ساری ہی میں نے الگ کر لیا ہے کیونکہ باقی دوسری سائٹ سے ہم اس کی شرٹ کی کٹنگ کریں گے فوق کی تو اب یہ کافی زیادہ جوڑے تھے بازو تو میں نے اس کو اس طرح سے فول کر لیا ہے اور اس کی ساتھ ہی میں نے الگ نہیں کیا کپڑا اس کو ساتھ ہی رکھ کے میں نے اس کی وازو کی کٹنگ بھی کر لی ہے اب ہم اس کی شرٹ کی کٹنگ کریں گے شرٹ کی کٹنگ میں اس کو ہم نے ڈبل کر لیا ہے کپڑا یہ تھوڑی سی اس میں اس سائٹ سے جو ہے وہ کپڑا اوپر نیچے تھا یہ میں نے اس سائٹ سے کر لیا کیونکہ یہ اس طرح سے شولڈر کر جائیں گے شولڈر کی میں نے میر ساتھ ساتھ کر لی ہے اور کٹنگ کر کے اوپر سے ہلکی سی فٹنگ کے لیے ہم کٹنگ کر لیں گے بہت تھوڑی سی کی ہے میں نے کس سے بھی پہنانی ہوتی ہے زیادہ سردیوں میں ہائی نیک وغیرہ تو اتنا زیادہ فٹنگ میں بچوں کو ویسے بھی نہیں صحیح رہتا لوز ہی صحیح رہتے ہیں بچوں کے کپڑے یہ دیکھیں اب یہ سیمپل شرٹ ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو فروگ کیسے بنانا ہے تو یہ چوٹی سی ٹرک ہے یہ جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو دیکھتے رہیں ویڈیو کو اینڈ تک لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جیسے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا لائک کرنا نہیں آپ نے بھولنا فیڈبیک سے بہت زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کے پیارے پیارے کومنٹس پڑھ کر اور ہمیں آپ نے فیڈبیک میں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اٹیش کر لیا دونوں سائٹ پہ ان چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو جو پیسیز میں نے اسی میں سے جو آرمی سے نکلے تھے اسی میں سے میں نے ان کو کٹ کر لیا تھا تو ہم نے یہ چاروں سائٹ پہ جوائن کر لینے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا سا اوپر رکھے تاکہ نیچے سے پروک کے ہماری جو ہے وہ شیپ اچھی آئے ہم نے اوپر رکھے اس کو کیا تھا لیندھ اس کی شوٹ نہیں ہوگی اس سے صرف تھوڑا سا راؤنڈ شیپ آ جائے گی شوٹ کی اور سلائیاں لگا لینی ہے لیندھ ہماری وہی رہے گی یہ دیکھیں مٹ سے تو وہی ہے ہماری سائڈوں سے کونوں سے ہلکی سے ہم نے اس کو شیپ دے لیا تو اس سے زیادہ بیوٹیفول سا اسی لکھا جاتی ہے فروک میں بہت خوبصورت لگی ہے یہ پہنائی ہوئی بھی بہت ہی کم فیبرک میں آپ بہت ایزی لی تھوڑے سے ٹائم میں آپ اس کو آرام سے گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اس میں کوئی محنت بھی نہیں اور ہمیں اس کو ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے لیس لگانے کا طریقہ بھی آپ کو آگے سکھاؤں گی تو آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور کمیٹ بھی کر دیں کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے ہماری ویڈیو یہ میتھڈ بلکل بگنرز کے لیے بھی پرفیکٹ ہے کیونکہ بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ میں نے بہت آخانی سے سمجھانے کی گوشش کی ہے اور جن کو سٹیچنگ آتی ہے وہ تو تھوڑا سا آئیڈیا لے کر ہی ماشاءاللہ سے سٹیچ کر لیتے ہیں یہاں سے نیک میر کر لی ہے اس کو ڈبل کر لیا ہے اور دونوں پینلز فرانٹ اور بیک دونوں شرٹ کی پیس جو ہیں وہ میں نے کٹھے رکھے کی کٹنگ کی ہے اور اس کی ویڈ تو لیند میں نے میر کر لی ہے یہ ساتھ سال کی بچے کی فوق ہے اور اگر آپ بھی اتنی ایج کے بچے کی ڈریس ٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو سیم یہی میر کر لی سکتے ہیں فرانٹ سائیڈ سے میں نے تھوڑی ڈیپ کٹنگ کر لی ہے تو یہ بیک سائیڈ پر ہم نے سلائی لگا لینی ہے اور فرانٹ سائیڈ پر تھوڑی سی لیسٹ ڈیزائننگ کی ہے یہ ایک پرویٹیٹر پینل ہے اس لیے مال کیٹس میں مل جاتے ہیں جو بھی ہم نے اس کی نیک کی مہیر میں ٹھک نہیں ہے اس کے مطابق ہم نے یہ پینل کٹ کر لیا ہے اور اس کو دونوں سائیڈ سے ہم اس طرح سے اٹیج کریں گے اس سے پہلے ہنگ شرٹ کا میٹ کر کے اس کا کوئی نشان لگا لیں گے چاپ وغیرہ سے پینسل سے تاکہ ہم اس کی بالکل میٹ میں ہی اس کی نیک بنائیں اب یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے ہم نے اس کو درمیان میں رکھنا ہے ادھر سے ہم نے اس کو الٹا رکھا ہے یہ ہم نے الٹا رکھا ہے اور سلائے لگائی ہے تو ہم اس کو پلٹیں گے تو یہ سیدھی سائیڈ ہو جائے گی میں اس کے کڑھائی کی سیدھی سائیڈ ہو جائے گی اب یہ الٹی سائیڈ ہے ہم نے اس طرح سے رکھے درمیان میں بلکل میٹ میں یہ میں نے سلائے لگائی ہے جو انشان لگایا تھا اور اب ہم اس کو دوسری سائیڈ پہ باہر والی سائیڈ سے پلٹ لیں گے اندر والی سائیڈ پہ پلٹ لیں گے اور اسی طرح ہم نے دوسری سائٹ پر بھی ایسے ہی رکھ کے سلائی لگا لی ہے اندر والی سائٹ پر دونوں پٹیوں کو پلٹیں گے تو وہ پائپنگ کی طرح ہمارا ہلکا ہلکا سا اندر کپڑا رہ جائے گا بہت ہی آسان ہے یہ دکھنے میں شاید آپ کو مشکل لگے لیکن جب بنائیں گے تو بڑی ایزی لی اور بڑی آسانی سے بہت جلدی سی یہ نیک بن جاتی ہے اور یہ ایکسٹر کپڑا ہم نے کار دیا ہے اور اس کو کوئی یہ جو ٹیشو پر فیبرک پر بنا ہوتا ہے تو اکثر اس کے جو ہیں وہ تھریڈز نکلتے ہیں لیکن یہ کافی زیادہ اندر کپڑا تھا تو اس کو کوئی بھی یہ ایشو نہیں ہوا یہ دیکھیں اب ہم دونوں سائٹ سے اندر والی سائٹ پر سلائیاں لگائیں گے تو یہ پائپنگ کی طرح تھوڑا تھوڑا پیس ہمارا جو ہے وہ رہ جائے گا گرین کلر کا جو ہے اس طرح سے ہم نے لگا لی ہیں دونوں یہ پٹیاں ترمیان میں تو یہ بالکل اس کی نیک پی اور یہ فرگ کی جو ہے وہ برینڈڈ پروک نظر آئی ہے اس کی بنا کر میں نے جب اس کو فائنل بنایا ہے دیکھا ہے تو آپ بھی اس طرح سے ٹرائے کریں یہ دیکھیں یہ اون کے دھاگے ہیں اور مختلف کلرز میں ہیں یہ کلر میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کلر میں اگر آپ کو پسندو لیس کے ساتھ کا تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسانی سے میں نے اور بہت ہی سٹائلیش لوک میں یہ نیک بنی ہے یہ دیکھیں درمیان سے ہم نے تھریڈ کے اوپر سلائیں لگا لی ہیں اس طرح پکا بھی ہو گیا ہے ویسے ہم جو اس کے ٹرسلز بنا کر لگاتے ہیں تو وہ اکثر دھولائی وغیرہ میں نکل جاتے ہیں ہم نے اٹیج کیا ہوتے ہیں تو تاکہ ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح سے یہ ہم نے جتنی برسے دھولائی کریں گے تو یہ ہمارے تھریڈ نہیں نکلیں گے کبھی بھی تھوڑا مضبوط کام ہو جاتا ہے بچوں کے کپڑے کیونکہ بہت زیادہ واش کیا جاتے ہیں بار بار اس لئے ایسی چیزیں میں برانے کی کوشش کرتی ہوں ان کے کپڑوں پر جو خراب نہیں ہوں دھولائی میں اور مشین میں ازیلی دھول جائیں یہ دیکھیں اب میں نے لیس کے اوپر وہ بھی اس طرح تھریڈ سے ڈیزائننگ کی ہے یہ بہت آسانی سے وہ بن جاتا ہے شاید دیکھنے میں آپ کے مشکل لگ رہا ہو لیکن اس طرح سے دھاگے نکالنا اور ان کو فولڈ کرنا بہت ہی آسان ہے تو اس طرح آپ بکیر کر پھلا کر وہ دھاگے رکھتے جائیں اس طرح آپ شرٹ پر پازوں پر لیس کے علاوہ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ سٹائل دپٹے کے پلوں پر بھی سٹائل بن سکتا ہے تھریڈ سے تو ڈیفرنٹ آئیڈیاز آپ اس سے لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب انت کو باہر والی سائٹ پر ڈبل کر لیا تھا کر کے اوپر سلائل لگا لی ہے تو اس سے بہت زیادہ یہ مضبوط ہو گئی ہے یہ ایک لیس تریڈ والی ریڈی ہو گئی ہے ہمارے پاس سنپل لیس کو ہم نے کتنی خوبصورت لوپ میں بنا لیا ہے اور اب یہ میں اس کی نیچے دامن پر اٹیج کروں گی تو یہ ٹیشو والا فیبرک ہے تو اس کا کافی زیادہ کپڑا تھا اندر وہ میں نے نہیں کٹ کیا چونکہ ہمارے پاس فیبرک کم تھا اس شرٹ کے لیے تو ہم نے یہ اوپر رکھ کر لیس نہیں لگائی نیچے لٹکنے والی لیس لگائی ہے اور اس طرح سے ہم نے نیچے سے بھی ڈبل کر لینا ہے فولڈ کر لیا ہے کپڑے کو ٹیشو والے کپڑے کو اور اوپر جو ہے وہ سلائل لگا لی ہے اور اس سے ہماری شرٹ کی لینٹھ بھی انکریز ہو گئی ہے تقریباً 3 انچ تک اب ہم نے شولڈر اٹیج کر لی ہیں اور بعضوں پر میں سمپل ہی لیس لگا رہی ہوں اس پر میں تھریٹ کی جو ہے ڈیزائننگ نہیں کی کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ ایریٹیشن سے فیل ہوتی ہے جب وہ ان کی آمز پر ٹچ ہوتے ہیں یہ چیزیں تو اس لئے میں نے سمپل ہی اس کی لیس جو ہے وہ آمز پر لگائی ہے میری آواز شاید آپ لوگوں کو بہت سلو لگ رہی ہو اس ٹائم پر بہت مید آ رہی ہے بایا سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو سلا کر ہی ریکارڈنگ کروں کیونکہ ان کے ساتھ تو بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ